کہ اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کر اور اللہ کن کو چاہتا ہے کن سے محبت کرتا ہے کن کو اپنا محبوب بناتا ہے میرے محترم مسلمان دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کئی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ برماتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں والقاذمین الغیب والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اپنے غصے کو پی جانے والے غصے پر کنٹرول رکھنے والے اور لوگوں سے افع اور درگزر سے کام لینے والے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میرے مطلب مسلمات دوستو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کا اظہار کرنا چاہے غصے کا اظہار آپ اپنے رشتداروں سے کریں چاہے اہل ویال پر اپنا غصہ اتاریں اپنے ساتھیوں پر معاشرے میں جن کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ میرے دوستو بات بات پر غصہ کرنا یہ اچھے مومن کی علامت نہیں اچھے مومن کی نشانی نہیں مومن وہ ہوتائے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے کنٹرول رکھتا ہے اور سامنے والے سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اف اور درگزر سے کام لیتا ہے نہ صرف اف اور درگزر سے کام لیتا ہے بلکہ احسان ان لوگوں پر کرتا ہے اہل حلم نہیں اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نکل گیا کہ صرف اپنے غصے پر کیسے قابل ہوتے تھے صرف کیسے اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا کرتے تھے علیہ ابن الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہم اجمعین ایک مرتبہ دستر خان پر بیٹھے ہوئی لونڈی سالن کا آگ میں ایک کٹورہ لے کر دستر خان پر رکھنے کے لیے آتی ہے اچانک آگ سے سالن کا کٹورہ کھو جاتا ہے لباس پر گرتا ہے پورا لباس پراغندہ ہو گیا سالن کی وجہ سے خراب ہو گیا غصے سے اپنی لونڈی کو دیکھا لونڈی نے قرآن مجید کی اس آیتِ کریمہ کی تلاوت کی والکاذبین الغائب کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں اللہ کے اچھے بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں تو علی بن حسین رضی اللہ تعالی انہم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا میں نے اپنے غصے کو پی لیا پرآن مجید کی ایک آیتِ کریمہ سنی اس کا ٹکڑا سنا میں نے کوئی سجا اور بھوراً عمل کیا کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا لونی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑتی ہے وَلْعَبِينَ عَلْ لِلنَّاسِ کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے نہ صرف غصے کو پی جاتے ہیں بلکہ لوگوں سے اف اور درگزر سے کام لیتے ہیں جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو معاف کر دیتے ہیں تو علی بن حسائل فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا غلطی کو درگزر کر دیا میں نے تجھے معاف کر دیا فوراً آیت کا اگلا ٹکڑا تلاوت کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں علی بن حسین فرماتے ہیں کہ جاؤ انتی حرہ لوجہ اللہ کہ میں نے اللہ کی خاطر اللہ کی رضا ممنہ کی خاطر تمہیں آزاد کر دیا نہ صرف اپنے غصے کو بھی لیا بلکہ غلطی کو معاف بھی کر دیا اور نہ صرف معاف کیا بلکہ اللہ کے خاطر اس لونڈی کو آزاد کر دیا احسان کیا اس لونڈی پر کیوں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ کا اللہ کے محبوب بننا چاہتے تھے اللہ کا قرب چاہتے تھے میرے محترم مسلمان دوستو آج اگر ہم مسلمان اس اخلاق اور یہ جو تعامل انہوں نے اپنے لونڈی کے ساتھ کیا یہ تعامل کا طریقہ ہمارے اندر بیدہ ہو جائے آج آئے تو بہت سارے مشاکل مسیوطیں جو معاشرے میں پائے ہی آتی ہیں یہ ساری مشاکل یہ ساری مسیوطیں خود بخود دور ہو جائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق وہ کردار پیدا ہیں